موسیقی ناظرین ناداب مہم عاطف عمران مولانا ازاد نیشن اردو انیورسٹی کے اس تعلیم خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے ناظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر صدر جمہوریہ نے خواتین پر مظالم روکنے کے لیے نیٹورک کے قیام پر دیا زور ڈاکٹر کلاشا نائیڈو ایشیا آئیکن دوہزار چوبیس آوارس سے سرفراز اور مولانا ازاد نیشن اردو انیسٹی کے فاصلاتی کورسز کے داخلوں کے تاریخ میں توسیر اور اب خبروں کی تفصیل صدر جمہوریہ دورپدی مرمو نے نلسار انیورسٹی آف لاو پر زور دیا کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کا تعامل حاصل کرے اور خواتین پر مظالم کو روکنے کے لیے خاتون وکلہ اور طلبہ کے ساتھ ملگیر سطح پر ایک نیٹورک قائم کریں دورپدی مرمو نے نلسار انیورسٹی آف لاو کے اکیس میں کانوکیشن میں کہا کہ نیٹورک مکمل اختیارات کے ساتھ خواتین پر مظالم کو روکنے اور اس طرح کے مظالم کے معاملات سے نمٹنے کے لیے ٹھوس مسائی انجام دے گا انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ گریجویٹنگ طلبہ نلسار میں حاصل کردہ تعلیم کو سماج انصاف اور ترقی کو یقینی بنانے میں مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے سرلنگا کے سابق صدر مہتری پلا سریسینہ نے طلگو کی ریاست کی گیارہ سالہ ہنہا لڑکی ڈاکٹر کلاشا نائیڈو کو ایشیا آئیکون دوہزار چوبیس کے باوقار اعزاز سے نمازہ ہے یہ اعزاز سماجی خدمات کے شعبے میں نمائیہ کارکردگی پر دیا گیا ہے ڈاکٹر کلاشا نائیڈو نے سماجی خدمت کے لیے کلاشا فاؤنڈیشن قائم کیا ہے اس کے سرگرمیوں کو بنیل اقوامی سطح پر سراہا گیا 26 اور 27 سپتمبر کو کولومبو شرلنکا میں منعقدہ ایشیا آئیکون آوارڈز کی تقریب میں یہ اعزاز دیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ سخت مقابلے کے باوجود 11 سالہ کلاشا نائیڈو نے سماجی خدمت کے زمرے میں سب سے کم عمر اعوارڈی ہونے کا اعزاز حاصل کیا وہ یہ اعوارڈ جیتنے والی پہلے ہندوستانی لڑکی بھی ہیں سماجی انصاف اور امپاورمنٹ کے وزیر فرندر کمار نے ایک پروگرام کا آغاز کیا جس کا مقصد معلمین کی ہنرمندی افرادی قوت تیار کرنا ہے جو معذور بچوں کو پڑھانے کے لیے تربیت یافتہ ہوں انٹیگریٹڈ اسپیشل ان انکلوزی ٹیوچر ایڈوکیشن پروگرام چار سالہ انٹیگریٹڈ بیٹلر آف ایڈوکیشن ڈگری پروگرام ہے جو خصوصی تعلیمی اساتذہ کو بنیادی گریڈ دو سے لے کر سیکنڈری لیول گریڈ نائن تو ٹویلد کے لیے تیار کرنے کے لیے دیزائن کیا گیا ہے یہ اقدام قومی تعلیم پالیسی دوہزار بیس کے ساتھ ہم آہانگ ہے جس میں کثیر و شعبہ آلہ میار کے اساتذہ کے تعلیم کے پروگراموں کے ضرورت پر زور دیا گیا ہے بنندرکمان نے کہا کہ یہ کورس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اساتذہ مختلف تعلیم سیٹ اپ میں معذور طلبہ کے منفرد ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری علم اور مہارت سے لیس ہوں مرکز براہ فاصلاتی و آن لائن تعلیم مولانا ازاد نیشل اردو منسٹی میجاری داخلوں کے آخری تاریخ میں دس نومبر دوہزار چوبیس تک توسیح کی گئی ہے جبکہ چودہ نومبر تک فیس کے ادائیگی کی جا سکتی ہے تعلیمی سیشن دوہزار چوبیس پچیس کے لیے فاصلاتی کورسز میں ایم اردو، ہندی، انگریزی، عربی، تاریخ، اسلامی کے سٹیڈیز کے علاوہ بی اے بی کام، بی اے سی لائف سائنسز، بی اے سی فیزیکل سائنسز، ڈیپلوما کے مختلف کورسز اور سرٹیفیکیٹ کورسز شامل ہیں مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں عالمی سطح پر معروف شہر حیدراباد جلدی ملک کا چپ سٹی بننے جا رہا ہے کیونکہ انورسٹی کالج آف انجینئرنگ اسمانیہ انورسٹی کے طلبہ ایک فریکونسی سنتیسائزر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر دو میلی میٹر کے سائز میں تیار کیا جائے گا اور گیگا ہٹ کے صلاحیت پر کام کرے گا مرکزی حکومت نے بھی اس پروجیکٹ کے لیے پانچ کروڑ روپے دینے پر اتفاق کیا ہے سیلفون اور ٹی وی سے لے کر ہوای جہاز اور سٹلائٹ تک چپ ان سب میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ملک ہر سال مایکرو چپ کی درامت پر لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے صرف گزشتہ مالی سال میں ایک لاکھ انتیس ہزار سات سو تین کروڑ روپے اس پر خرچ ہوئے ہیں لیکن اسمانیہ انورسٹی اس مسئلے کو حل کرے گی اور مقامی طور پر چپ بنانا شروع کرے گی اسمانیہ انورسٹی میں کالج آف انجینئرنگ کے پروفیسر چندشیخر کی رہنمائی میں انورسٹی کے الیکٹرونکس ڈپارٹمنٹ کے طلبہ فیکونسی سنتیسائزر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر دو میلی میٹر کے سائز میں تیار کیا جائے گا اور ایک گیگا ہٹس کی گنجائی سے کام کرے گا ملانہزاد نیشنل اردو یونسٹی کے مارڈل اسکول حیدراباد کے طلبہ کو سیونٹین ریجنل سائنس فیر دوہزار چوبیس میں اول دوم اور سوم انعامات حاصل ہوئے ہیں تلنگانہ سائنس فیر اکیڈمی کے جانب سے حیدراباد کے نارائن گوڑا میں واقع آر بی وی آر آر ومنس کالج میں سائنس فیر کا احتمام کیا گیا تھا مانو مارڈل اسکول کے پرنسپر ڈاکٹر کفیل احمد کے مطابق عزمہ بیگم مہک بیگم کو پہلا مرزا زویا بیگم سادیا بیگم کو دوسرا اور محمد الطاف محمد آیان و محمد مصطفیٰ کو تیسرا انعام حاصل ہوا ہے سائنس فیر میں الیمنٹری جونئر اور سینئر زمروں کے تحت حیدراباد کے مختلف اسکولوں کے طلبہ نے حصہ لیا انعام یافتگان کو یادگاری تحفہ سرٹیفیکٹ برائے تحسین اور نقد انعامات دیئے گئے سائنس فیر میں مارڈل اسکول کے طلبہ کے رہنمائی وسیم الدین محمد نے کی آئی آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر صدر جمہوریہ نے خواتین پر مظالم روکنے کے لیے نیٹورک کے قیام پر دیا زور ڈاکٹر کلاشا نائیڈو ایشیا آئیکون دوہزار چوبیس آوارڈ سے سرفراز اور مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹری کے فاصلہ تھی کورسز کے داخلوں کی تاریخ میں توسی آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ برٹر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی